بیوی غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شہر سے کہنے لگی اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دے دو ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کا شہر خاموشی سے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بیوی نے پھر کہا تم مرد نہیں اگر ہو تو مجھے طلاق دو حالانکہ اس کی بیوی نیک باز اور اچھی صیرت والی عورت تھی لیکن اس سب غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکر رہا تھا اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے عورت کا غصہ جب اور بڑھا تو کہا اگر تم مرد ہو تو یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ آخر کار بیوی نے کہا مجھے اب بھی فوراں تمہارے جواب چاہیے اور تم مجھے اسی وقت جواب دو بلاخر آدمی نے مجبور ہو کر ایک کاغذ میں چند سطرے لکھ کر لفافے کے اندر رکھ کر اس کے ہاتھ میں پگڑاتے ہوئے کہا جاؤ فی امان اللہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے تم میرے ساتھ آئی تھی میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں تم ابھی اپنے میکے جاؤ چنانچہ عورت نے اپنا سامان وغیرہ باندھ کر اٹھایا اور وہ اپنے میکے کی طرف چل دی جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برطاو کرے ادھر میکے میں بیوی کے دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کا دل وہاں گھٹنے لگا اسے تنہا اس تانے لگی تو ایک دن اس نے شہر کا فون کیا اور رونے لگی کہا تم میرا سب کچھ ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم میرا سب کچھ ہو میری جان ہو میری روح ہو تم آخر اب مجھ سے کیا چاہتی ہو بیوی نے کہا مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناکس و لکل عورت ہوں آدمی نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے اپنی بیبسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا اچھا جاؤ ذرا وہ لفافہ کھول کر دیکھو جاؤ وہ لفافہ کھول کر دیکھو تو صحیح جو میں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا عورت فون کو ہولڈ میں رکھ کر اٹھی اور اس لفافے کو کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میری پیاری ابن محمد اگر آسمان زمین پر بھی گر جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز ہرگز طلاق نہیں دوں گا یہ تھا اصل کاغذ جو اس نے اس وقت بیوی کو دیا تھا لیکن بیوی نے سمجھا کہ اس میں طلاق 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 لکھا ہوگا جب بیوی نے کاغذ پڑھا تو رونے لگی اور روتے روتے کہا اے میرے سرتاج آپ تو مردوں کے مرد نکلے نوٹ بہنوں اور بھائیوں دیکھیں کس طرح کہانی کا رخ بدل گیا جب شوہر نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور اپنا گھر برباد ہونے سے بچا لیا یہی ہے اصل مردانگی جو لڑکی زبان دراز ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے جو لڑکی بہت زیادہ زدی ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے جو لڑکی ہر بات پر گھر والوں سے ٹویشن لیتی ہے اس کو بھی طلاق ہوتی ہے جو لڑکی دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے گھر کو برباد کرنا اور آباد کرنا لڑکی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے سمجھدار لڑکی وہ ہے جو میکے کی باتیں سسرال میں نہ کرے اور سسرال کی باتیں میکے میں جا کر نہ بتائے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جو شخص شہر کو بیوی کے خلاف اکسائے جو شخص شہر کو بیوی کے خلاف اکسائے یا بیوی کو شہر کے خلاف اکسائے وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے جس طرح سے لباس ہمیں چھپاتا ہے اس طرح شہر کو چاہیے کہ بیوی کی برائیاں دوسروں سے نہ بیان کرے اور بیوی کو چاہیے کہ شہر کی برائیاں دوسروں سے بیان نہ کرے شیطان کو سب سے زیارہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے جب میاں بیوی کا لڑائی جگڑا ہوتا ہے کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے